بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پسندیدگی اور نا پسندیدگی کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے ملتان سلطان کی ٹیم دفاعی چیمپئن ہے بابر آزم دو ہزار ستر نظر بنا کر لیگ کے سب سے کامیاب بیٹس من رہے ہیں پہلے میچ اور افتتائی تقریب کے بارے میں بات کرتے ہیں سابق ٹسک ریکٹر جناب عظر خان سے چکریہ عظر خان صاحب یہ فرمائیے کہ کل جو اتسائی تقریب ہوئی اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصر ہے اور جو پہلے بیٹس ہوا وہ ایک مارجن سے ہار گئی کلاشی کھنگ تیکیو بری مچ دلکل رائے صاحب یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ ایچ بیل پی ایسیل سوہن جوہر کا کالا راز ہوا اور بڑا ہی ایک ایک تیڈیشنل جسے کہتے ہیں وہ اس میں ہمیں وہ رائے مٹاز تو نظر نہیں آیا it was very simple and straight forward opening of پی ایسیل تو میرا خیال ہے کہ کچھ maybe instructions بھی ہوں کیونکہ حالات کو مدد زندر دکھتے اور کووٹ کا جو ایشیو آیا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو یہ ایک اچھی اور ایک simple straight forward opening تھی لیکن کہ پہلے میچ کا تو یہ ایک طرفہ میچ جو تھا اس کو اگر آپ کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا probably میرا اتنا خیال ہے راجہ صاحب کے جو کراچی کنگ کی ٹیم ہیں ان کے تین پلیئر جو تھے وہ فیٹنس اور کووٹ کی وجہ سے نہیں کھیل سکتے جس میں اماد وسیم تھا کرس چھوڑن تھا اور محمد آمیر تھا ان کے نہ ہونے سے ای چھنگ ان کے کمبینیشن کو جو ہے نا وہ ڈینٹ پڑا میں بھی کہ باولنگ میں ان کو بہت فرک پڑا اور بیٹنگ میں بھی نیچرلی کرس چھوڑن جو ہے وہ ایک آراندر آئے ہیں اور اماد وسیم بھی آراندر آئے ہیں وہ اپنی جو ان کی سٹرنٹ تھی یا ان کی جو رسورسز تھی وہ صحیح استعمال نہیں کرسکے اور ایج اثر بھی کوئر بات ہے کہ اگر میں دیکھ رہا تھا میں آئے تو میں اندازہ کر رہا تھا ان کی جو کراچی تین کی جو بینٹ سٹرنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر تین پلیئر ان کے ام فٹ ہوئے تو کیا ان کے پاتھ اتنی رسورسز تھی اب دوسری طرف آجے جو کرکٹ کا انڈر نائٹلی ورلڈ کا پورا آج یہ چھے بجے اس وقت میں کے میچ ہو رہا ہے پاکستان وسز اسٹریلیا کوارٹر فائنل کا ہمارا ان کے ساتھ انڈر نائٹلی کا حالیہ جو پیشی کو جستا ہے انڈر نائٹلی ان کو ٹریک رکارٹ اتنا تبدست نہیں ہے میرے خیال میں جب بھی اس لیول پر آپ کرتے کھیلتے ہیں جو آپ کی سٹرنٹس یا ویکنسز ہیں وہ آپ سٹرنٹس یا مجھے یاد ہے کہ دو ہزارت دس پاکستان نے فائنل کھیلا تھا اسٹریلیا کے ساتھ نوزلینڈ میں ورلڈ کپ ہوا تھا تو وہاں پر پاکستان نے اسٹریلیا کو دو سو اٹھارہ یا انیس ٹرنس پر آؤٹ کیا تھا تو ای وز طاکنگ ٹو پرکٹ کپل ای وز آلسو بیر اندر مچ تو اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا ایسی ٹارگٹ ہے پاکستان اس گنگ تو وزن دس کول کپ بیر اندر مچ تو یہ اس کو پرڈکٹ کرنے بڑا مشکل ہے ہاں ہماری یہ خواہش ہے ہماری یہ بالکل اپنا دیلی تمنا ہے کہ پاکستان یہ قواردر فائنل جیت پر چانی فائنل کوالیفائی کرے مجھے اس کو پرڈکٹ کرنے جو راگر ایک سو وہ ایک کرکٹر سوال کرتے ہیں شویب اکتر برات کولی کے بارے میں بیاندار دی ان کی خاند کی جنگی کے بارے میں کہ ان کو بھی بیانی کرنا چاہیے تھا تو کیا یہ دخل در معقولات ہیں یا سمجھ دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو اپنی جو کرکٹ کا پروفیشن اس پر زیادہ توجہ دن جائیے تھی اور بعد میں یہ یہ جو ایک شادی کا سلسائی کرنا جنس پر کچھ لوگوں نے بڑے ملی جلو کمنٹش بھی دی ہیں تو وٹ اس جار ٹیک آن پسٹل افیر ہوتا ہے انسان کا اس نے اپنی لائف میک اپ چینج لانی ہے کب اس نے اپنا بیاء کرنا ہے کب اس نے اپنی فاملی کو ریز کرنا ہے بہت سے لوگوں نے بڑی لیٹ پیریج کیا ہے وہ اثلیت پنجاب کھیلوں کے نکتہ نگاہ سے مردم خیز علاقہ رہا ہے اب خواتین بھی ابر کر مردوں کے شانہ بشانہ کھیل میں کامیابی کے جنڈے گار رہی ہیں پنجاب گیمز دو ہزار بائیس کا اعلان کیا گیا ان کھیلوں کا نکات چوبیس تا ست تائیس دسمبر ہونا تھا لیکن کرونا پنجاب پنجاب گیم کی تاریخوں کا جلد از جلد اعلان کرنا چاہتا ہے اس وقت پنجاب سپورٹس بورڈ کا پنجاب گیم کے نقات کے سلسلے میں کیا لاہی عمل ہے بات کرتے ہیں پنجاب سپورٹس بورڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سید عمیر حسن سے شکریہ سید عمیر صاحب بڑا انتظار تھا یو چائکی نے سپورٹس سن کو پنجاب گیم کا بتائیے کہ اس وقت جو پنجاب سپورٹس بورڈ ہے اس کے دوبارہ ان خیلوں کے دوبارہ نقات کے حوالے سے کیا پروگرام رکھتا ہے اور لیٹس کیا ہے بہت شکریہ آپ کی طرف سے اس حوالے سے اپڈیٹ لینے کیلئے دیکھیں پنجاب سبھے پنجاب کی سبھے بڑے ایک سپورٹس ایونٹ ہوتا ہے جس میں ارتفع تاریخی طور پر نوملی حسن کچھ 30,000 بچوں کی ہوتی لیکن 4,000 سبھائی بچے بھی شریک تھے اور ہمارے ڈپارکمنٹ کی پرس تمام تیاری اس کی مکمل ہو سبھائی لگائے گی انسیو سی کی جو بھی ڈریکشن داتی ہیں اس کے منابک سیسرا کیا جائے لیکن انشاءاللہ سبھارہ سے پنجاب گل کیا جائے گا کیونکہ اس کی تمام جو پنجاب پنجاب کپلیت ہے بچوں کی سیلیکشن بھی ہو چکی ہوئی ہوئی ہے اپنے اطلاع میں سویل پر آسوار سے تو اب تمپلی نہور میں ایک ڈیٹ آناؤنس کرنی ہے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ نوجوان بچے اور بچیاں وہ کچھ تھوڑے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ جزول آئی انفقت کے طور پر کچھ ایسی سوگلیات ہوئی چاہیے انسینٹیو ہونی چاہیے ہونے چاہیے یا پھر رہائش کا معقول انتظام ہونا چاہیے اب بدلا ہوا زمانہ ہے آپ سمجھ تین چیزوں کو تو اس صلصے میں خاص احتمام یا انتظام کیا کیے جا رہے ہیں یا کیا کرنے کا ارادہ ہے دیکھ دیکھ ایک تو پہلی کٹس اور جو کٹ کے اندر کانپوننٹ ہیں وہ بہت سیٹ آرٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ اپنے اس چیز کو رزیق کریں اس پھر پنجاب گیمز میں ایک ڈیفارسمنٹ نے پلان کیا تھا کہ اس گیمز کے بعد جو بچے میڈلس ہوں گے جو اچھے پر فارم کریں گے ان کے کر رہا ہوں گا تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرے گا جو پوزیٹیو چیز اس کے اندر ہو رہی ہو کچھ چیز ایسی جو جیسے کہ آپ کا ایک سپورٹ نیوز لیٹر ہے یہ بڑا اہم ہوتا جو پبلکیشن ہوتی جس میں آپ نے محمد محمد کے بارے جو دھائیاں گزر چکی ہیں تو دین محمد صاحب کو آپ نے تلاش کیسے کیا کیوں کیا یہ جذبہ کیسے متعلق ہوا دیکھیں اس میں سوشل میڈیا تیک سوری وائرل ہوئی تھی جس دین محمد صاحب کی تدمات پاکستان کے لئے ان کو ایکسپین کیا گیا تھا لیکن وہ کیونکہ بیٹر سوری اس کے بار ہم نے ان کو دھوننے کی کافی کشیش کی تو فائنلی ہمارے ڈسٹرک سپورٹ سوفیٹر ہیں انہوں نے ان کے ایڈرس کے بھی پتا لگایا اس کے رسلنگ کی جو سویٹرلیٹی ہے انہوں نے کیا بیٹر کیا اس پر بڑا کین ایڈرسٹ سپورٹ سنجاب کا جبکہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ جہاں پہ دی ہے ان سے جا 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 چاہتے تھے پاکستان کے پہلے انٹرنیشن بول میٹرلیسٹ ہے تو ایٹ کیونکہ جو لیژنڈ ہے یہی ہمارے آج آج کل کی جنریشن ہمارے سنجاب کے لئے بشن راہ ہے اور اپنے تمام لیژنڈ کو بھول رہی اور اس حالے سے بہت بھرپور کسی کا پلان بھی ہماری سپورٹ سنجاب ہے تمام سپورٹ لیژنڈ کو ایک اوڈرنیشن اوڈرنیشن کیا اوڈرنیشن جو بھی پاکستان کے لئے آہ آمیشے ہیں اچھا ایک امیر صاحب جو امپورٹن چیز ہے وہ ہوتی ہے پبلکیشن اس کی لینگویج پریزینٹیشن اور پروڈکشن آپی کے دفتر سے چاہدہ آپ کو یاد ہو کا نیوز ڈیٹر لیا تھا یہ میری دفتر کی بھی اچھا پڑا ہوا تو یہ میں اس کو دیتا رہتا ہوں گاہ گاہ جس میں سپورٹ پولیسی کا بھی ذکر ہے اور پھر شیخ عبدال حسن شاگلی صاحب کے حوالے سے جو جو ایک قائم ہوئی ہے یہ جو ایک شعبہ ہے پبلکیشن کا اور پروڈکشن کا اس میں کنٹینیوٹی برقرار ہے گاہ گاہ یہ چیزیں جو عشائی کی جاتی ہے دیکھیں یہ قوارٹری ایک نیز ریٹر ہے جس کا ادرہ کیا گیا تھا جو اس کا ادیشن تھا اس کو سیس پنجاب نے لانچ کیا تھا تو دیپارکمنٹ اپنے جو رسورسز ہیں انہی پیس کرتا ہے ہمارے پاس کو سپیشیلا آئیز پبکیشن کیلئے نہیں لیکن جو ہمارے آوییییبل آفیسر کے رسورسز ہیں اسی کے اندر سے ہماری جو اکتیوٹی ہیں ہمارے لیجنز ہیں ہماری کیم ہے اس کے حوالے سے ایک دوکومنٹ آرکیز ہے جس کا دلسلہ شروع گیا اور چلتا بھی رہے گا یہ کوٹر فیچر ہے اور ہر مہینے کے بعد اس کو شائع کیا جاتے اور ابھی نیکس ایشن ہے اسی مہینے بلکہ اپنیلی میں اس کا نیکس ایشن بھی آنے والا جس میں 2021 کی بہت ساری اپڑیٹس ہیں وہ بھی ایوییبل ہو گی یہ ایک اچھی چی تھی اور اس کو بہت اپڑیٹ کیا گیا تمام ہلکوں کی طرح میں آپ کو تجویز دینا چاہتا ہوں یا ایک درخواست کریں کہ پنجاب بردم کے علاقہ ہے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹیل لکھنی نہیں ہے لکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے تو کیا بہتر ہو کہ سوشل میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ اس کو بھی آپ ایک سوشل کر سکتے ہیں آخر میں یہ بتائیے کہ کون سا ایسا وقت ہو گا جب پنجاب کے اور پاکستان کے سپورٹ لوگر ہیں ان کو یہ خبر پتہ چلے گی کہ یہ تاریخ جو ہے پھلا وقت اس کا اعلان متوقع دیکھیں میں پہلے آپ کی جو پہرے تجویز ہے نیوز سیٹر کے حوالے اس پہ آپ کو آگا کر دوں کہ پلان وقت کہ ہم اس کو مجھلی ہی سیٹر سیعیہ کریں لیکن کیونکہ آپ کو برمید نے تمام سپورٹ ایکٹیوٹی کو کیونکہ آل موسٹ تن کر دیا تھا اس وقت کے ہمارے دیپارپنٹ ایکٹیوٹی ہمارے دیپارپنٹ ایکٹیوٹی نہیں کرتے پہ پہ وہ مشکل ہو جاتا لیکن انشاءاللہ دیپارپنٹ ایکٹیوٹی 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 جیسے ہی NCOC کی ڈریکشن آتی ہے جیسے ہی کرونا کی صورتحال بہتر ہو لوگ بھی اتیاز کریں جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی جو NCOC کی نئی ڈریکشن آئی بہت شکریہ امیر صاحب اور توقع جیسے ہی ہے کہ جو خادشی آپ کر رہے ہیں اس میں ایک بریلینٹ سیکس حاصل ہوگی سپورٹ پنجاب کو آپ نے گفتگو کی جناب آپ کا بہت شکریہ یہ تھے پنجاب سپورٹ سپورٹ کے سیلیکشن کمیٹی کی چئے پرسن اسما بیا اکبال نے کیا سیلیکٹرز میں توفیق عمر اور سلیم جعفر شامل ہیں ومن ورلڈ کپ چار مارچ سے تیرہ اپریل تک نیوزیلنڈ میں کھیلا جائے گا ومن ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت انگلینڈ اور نیوزیلنڈ ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کی ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں یاد رہے کہ ومن ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں ہونا تھا تاہم کوویڈ کے باعث اسے پوسپون کرنا پڑا ٹیم کی سیلیکشن کے بارے میں ومن کوچ اور سابق فرس کلاس کا گھتر ارفان اللہ خان سیل میں کافی ایسے نام ہیں جن کو ہم کافی عرصہ سے دیکھ آئے ہیں سنتے آئے ہیں تو کیا تفسر ہے آپ اس سیلیکشن پر ہوئے ہیں اس میں آئیشہ بھائیت لفتان بولر اور صدف ہے اس نے اچھی پر موس کی تھی پتہ نہیں کون کون کن 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 کیا گیا anyway تھوڑی بہت جو چینجز آرہی ہیں اب ٹرکیٹ بورڈ میں ریمیز حسن راجہ کی وجہ سے ایک ایک چینجز ملکیوں کو اچھے موقع ہیں اب جو میک سیزن دمیسٹک ہوگا اس میں پھر کھل سارا سامنے آئے گا کہ جو چہرے چھپکے سے بچارے برسیجز کے انگل دوبارہ آئیں گے لیکن کوئی خواستر خواہ چینجز ابھی نہیں آئی دیکھنے میں کچھ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو رہی ہیں جانتے مل سکتی اس کا جزاو مل سکتی ہے اب یہ بتائیں کہ یہ ٹیم جو ہے جس ٹھیک سے کوالیفائی کی ہے ورلڈ کے وہ بھی آپ کو پتر مجھے پتر کچھ سپورٹنگ شو رہا ہے ہمارا پس کافی عرصے سے کوئی ایسی خان پرفارنس نہیں دیو قابل ایسے کرو ایک اہم چیز ہے کہ پول نہیں آپ کے پاس وہ ہی بیش تی سڑکیا ہیں جو بار بار آجاتی ہیں اور انہی کو سڑک کیا جاتا ہے وہ بات کی سڑک دیٹھ رہے ہیں پوچھ کر رمیز کو بلس نہیں کر سکتے اور کچھ نمات اس نے انتی کی ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں تین سال نے کریسر کو تباہ کیا اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں لیکن لیکن لیٹیشن ٹائم ابھی آپ کو پتہ ہے PSL ہو رہا ہے وہ اس بلکیوں کی کار کردگی سے ان کے نام سے ان کی کنٹیبوشن سے آپ واقف ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مقابلہ ہے ٹرکٹ بول کپ تو کیا امکانات ہے کو سمی فائنوی یا اوپر آنے کے کچھ ہیں یا غلط امید لگائیں گی ہم نے اگر ایسا سوچے یا کہ دیکھ ابھی تو ایک بہت طرح میں ٹرائلز ہوئے ہیں سوئے ایک آلیا ریاض نے سوک کی ہے یا سیمیلٹی ایٹی کی ہے دو دفعہ سیرانین میں سکر خاطر خواہ نظر نہیں آئی میرا خیال ہے فٹنس کے مسائل ہیں ابھی تک جو ماضی میں لرکی چھپاتی رہی چھری جاتی سین ابھی بھی ایس 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 جویریا ایمن انور ہے اگر ہم بیٹرز کی بات ہے تو اس محروف ہے اندیدہ ہے پھر آر لاؤنگ کیٹیگری میں فاطمہ سنا ہے جویریا کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور امائما سوہیل بھی اچھی بیٹر محروف جو ہے وہ اس کے آنے سے بیٹنگ تو بضبوط ہوگی تفریلی وہ اچھی بیٹرز لیکن خصوص کی بات ہے میرا خیال میں جو امرجنگ کا کیمبر گیا تھا اچھی بات تھی اس میں جب نیتالیا پرمیرز نے بہت اچھے پر فارم کی تھی اور وہ سین بولر بھی ہے اس کو اپل بیٹنگ میں چانس نہیں دیا گیا میرا خیال ہے کہ بہت جو سپنر کیا جا رہا ہے لیکن وہاں تو لیوزینر میں نیتالیا جیسا باہر نہیں ہونا چاہیے اس پہ صدر نواز رکیٹ کیپر ہے ان کے ساتھ دوسری رکیٹ کیپر کون ہوں گی ان کے ساتھ دوسری رکیٹ کیپر ہے وہ تو سپیشلائیز رکیٹ کیپر جو نہیں ہے مونیب بی کرتی رکیٹ کیپنگ یہ یہ ٹاپ پہ بیٹنگ 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 میرے خواہ بہو ہی ہے ایکشیلی آئی تو آئی سی دبارہ ہم کو بہت رکیٹ کیپر رکیٹ جائے گیا ایکشیلی بات یہ ہے تبھی آپ کو سمجھ لائے گی چاہ کر رکیٹ جو پرٹیکلر ٹیم ہے پاکستان کی آپ کیا سمجھ جائیں گے کچھ ہمیں اچھی خبر مل سکتی ہے ہم دیکھیں جو کشی چیاری کیا ہے سمجھ لیکن میرا خیال ہے کہ جو پروگرام پن رہے ہیں فرچر میں وہ سمجھ آئی آئی وہ تو اچھی ہے کہ یہ ہوگا جنگ ٹرکھل بڑا ہوگی ٹرورمنٹ جیدہ ہوں گے ٹران آرہے ہیں نو شیلمنٹ کی طور سے وہ تو بڑے اچھی بات ہے اور عبیز آجہ کی طور سے بھی اچھی لیکن اختصار سے آخر میں اختصار سے آخر میں یہ بتائیں ابھی بھی وہ بات ہو رہی ہے کہ فلان کرکٹر جو ہے اس نے ریوالڈ کر دیا ہے کپتان جو ہیں وہ اپنی مرضی آپ کر رہی ہیں پھر دوسرے کرکٹر کا بھی بلاوجہ خواتین فیٹرز کا نام لیا جالا جو کیس فریم میں نہیں ہے تو میرے خیال میں تھوڑا صرف بچیوں کے تنپورمن کا پتہ ہے ان لوگوں کو جبا ان والف کرنے کی عجرت ہے میں 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 سوڑا نمی ہے وہ بچے کو چاہتی رہنگی اب بیٹھ رہنگی بچی ہیں اور وہ کھلٹی رہنگی ایسا نہیں ہے یہ بیٹھ ٹھیک ہے بچی سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں ساب ساب نائے بچی وہ سینئر کی مناطقی تھی وہ ابھی بھی ہے بہت شکریہ ارفان اللہ خان صاحب آپ ومن کوش ہیں ساب فرس فرس ٹیکٹر بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹیبل ٹیلس کے چیمپئن کھلاری بھی رہے ہیں یہ تھے ومن کوش اور ساب فرس کراس ٹرگٹر ارفان اللہ خان پی ایس ایل کی مقبولیت کی مہم میں پی ایس ایل کے افیشل سانگ کی بڑی اہمیت ہے پی ایس ایل کے افیشل سانگ کو اس سال معروف و مقبول گلوکار آتف اسلم اور آئیما بیگ نے گایا ہے ایک وقت ریڈیو پاکستان کے ورلڈ کپ کے حوالے سے ٹیم کی حوصی موسیقار اور گلوکاروں کی خدمات حاصل کی جاتی تھی ریڈیو پاکستان لاہور کے ریٹائر سٹیشن ڈیریکٹر جناب خالد ازکر بھی ان شخصیات میں شامل رہے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی ہلا شیری کے لیے سانگ تیار کیے آئیے ان سے پی ایس ایل ایک شاندار نگمہ تقلیق کی آپ نے ورلڈ کپ کے حوالے سے مجھے یاد 96 اور 99 میں 99 میں 99 میں جی جو میرا نگمہ تھا پیرا نگمہ تھا کرکٹ کے بارے میں اس میں سارے کرکٹ کی 18 رموز سکیت میں لکھے ہو سے سلیم کی لانی صاحب میں جو میرے بی جی رہ چکے یہاں گورنل رکھتے ذری ٹھیک 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 ہے میری اس میں میری ملوڈی تھی میں اس کے پیوڑسر تھا گورڈنگ کی ریڈ سوٹ باہر بکٹ کے میں گورڈ کیا بہت ایٹو 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 نائن اب مجھے بتائیں کہ وہ تو ایک بڑی یادگار ہے بڑا شاہکار گیت تھا اب میری کوشش تھی اچھا لگا تو بہت اچھی بہت اچھا تھا اب مجھے بتائیے کہ پی ایٹو سیون کا یہ جو لغمہ ریلی زوا جس کو آپ نے آج بیکھا بھی اور سنا بھی بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ جو جدید طرز موسیقی ہے اس میں کس طرح کا دیکھ رہے اور یہ کیا مقبولیت کے ریکارڈ قائم کرے گا نہیں جنرل طرز موسیقی اس میں کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے میں نے اس کو سنا بڑے سپیکر پر کیونکہ آپ کا تعلق سر ہے نہیں اس کی وائس کمزور ہے میرے ساتھ سے اگر برا منائے یا نہ منائے تفسر اپنے میرا مانگ ہے اور تھوڑا بہت نام بھی ہے لاہور بھئی پورے بلک بھئی جو کمزور ہے یہ لگتا کہ یہ پی لگتا 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 بھائی 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 آپ تو کرکٹ پی کھلتا رہے میں کھلتا رہا میں خود مجھ کھلتا رمید رمید راشا صاحب ان کو رانڈرہ صاحب روائی صاحب صاحب آپ نے کروا دی اور خود کیے یہ بات اللہ بھائی 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 سمجھتے ہیں جو پویٹری کہتے ہیں وہ ٹگلی ہونی چاہیے چاہیے چاہے پی ایسل چیز میری بھائی گیت دکھا جاتا ہے ایک خاص موضوبر اور ایک خاص پرسوس کے لئے یہ گیت میرے حساب سے سمجور گیت پی ایسل 7 اس سے بہت اچھی گیت بھائی آگے دیکھ آگے دیکھ آگے دیکھ آگے دیکھ آگے دیکھ پیشن دیکھنا چاہتا ہے لوگ تو بال پکڑ کے بھائی آسے پیشن کرتے ہیں فیمیل وائس کم زور زور لگانے کے لئے زور لگانے کے لئے یہ کو رفتہ کشی سوڑی ہو دی جو زور لگانے most popular vocalist آپ سمجھتے ہیں وہ کی آواز کجاب نہیں جگا سکے غور سے میری بات سنے مجھے آتے وصلب در کوئی اقراض نہیں ہے اس کو جو دیا اس نے گا دیا جیسے میں کسی کو بک کروں اس سنگر کو جو دوں گا وہ تو وہ تو گا دے گا نا دیکھنا ہے کہ موٹی موٹی باتیں ان کا خاص کیا لکھا جائے پہلی بات تو یہ ہے یہ پکا پکا معلوم ہو کہ سونگ has been written for cricket purpose ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گیت ہے یہ کس کام کے لئے لکھا گیا ہے بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے پکیمتی وقت پاسے کچھ فقت ہمارے اس پرگرام کے لئے نکالا ہے ان کے سنگر اللہ کی باتیں یہ تھے جناب خالد اسکرد ممتاز باہر انشریات اور مقبول عام ملی اور جنگی ترانوں کے خالق ریڈیو پاکستان لاہور کے ریٹائی ڈپٹیک کنٹورر جناب آزم خان سے پی ایسل سیون کی اوفیشل سانگ کے بارے میں تاثرات جانتے ہیں بہت شکریہ آزم خان صاحب آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا اور جو اوپننگ سیرمنی تھی اس میں تو گا کر بھی دکھایا آتی فرسلم نے اور آئمہ بیگ نے یہ جو پی ایسل سیون کا جس نے کہہ دیا جدید طرزیں موسیقی تھی آپ تو کنمنشل سٹائل کے زائرہ کے میوسک پروڈیوسر رہے ہیں آپ کو یہ پی ایسل کا سانگ جو ہے یہ کیسا لگا؟ یہ مجھے سانگ میں فیبو نال سے کرور درجہ دیتے رہاں پر اکرکا اور بڑا اچھا ہے مجھے گھائے اور بہت مزا ہے آپ نے تو صوفی صاحب کے ساتھ کام کیا مونید نیازی صاحب کے ساتھ کام کیا صاحب کے ساتھ کام کیا صاحب کے ساتھ کام کیا اچھا اب یہ بدلہ ہوا سمال ہے اس میں پویٹری کو اتنا اتنی اہمیت نہیں ہے میرے خیال میں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک وہ جانا سبجکت ہے سانل کرکٹ کہنا اس میں بس وہ یعنی لیمٹیڈ چیز ہے تو اس ہی میں رہنا پڑتا ہے ٹھیک ٹھیک بجاؤ ہوگے اور پالیاں بجائیں گی اور چکے لگیں گے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کو سمجھٹی کی جیزی نہیں ہے اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بار بار چلے گا ریپیٹ ہوگا اس کی ہیملنگ ہوگی مجھے لگتا ہے یہ اور زیادہ اچھا لگے آپ پر کیا خیال ہے یہ دیفنیٹ اچھا لگے گا مجھے اچھا میں نے سارا پرورم دلکھا دی آپ نے تو بڑے بڑے موسیقاروں کے ساتھ بڑے 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 سارے روز مجھے سب پتا ہے اور پبلک میں سب آدم خان صاحب آپ کو جاتی ہے ذرا یہ بتائیں کہ یہ بہشیتیں گلوکار آپ آتے فرسلم کو کہاں پلیس کرتے ہیں بہت اچھا نہیں ہے بہت ٹھیک ہے اچھا ان کی گلوبل فالنگ ہے گلوبل فالنگ جو ہے نہیں تھی یہاں جب کن سورا تھا تو کن سورا تھا مدرہ بھی کن سورا سے آگے ٹھیک ہوگا تھا آپ ٹھیک ہو گیا ہے کن سورا کیا مطلب ہے مدرہ بھی کہ سور کم لگتا تھا سورا سور میں نہیں گتا تھا آپ کے پاس یہ آئے تھے یہ آئے نہیں تھے ایک ہمارا میری عزیزیاں نے یہ ہاتھ کے آنے چھرو کیا تھا تو وہاں گانے ایک لیٹھ پر دفاع آیا تھا تو میں نے سونا میں نے کہا یہ آدمی اس کو پراپر نہیں اس نے سیکھا نہیں کسی اس پاس لیکن بات سنیں ایک مطلب سلیم گلانی صاحب نے بھی کہا تھا اتا اللہ عیسیٰ خیلگی صاحب کو نہیں بلکہ سلامت عقی خان کہا تھا جب تم اس ویگ میں آگئے ہو سلامت عقی خان لیکن وہ دیکھ لیں وہ جو گلوگاری پر کہاں سے کہاں پہنچ گیا اتا اللہ عیسیٰ خیلگی اور اس پر آتیب حظم کا بھی ڈنکا بجرا ہے ہندوستان پاکستان میں امریکہ میں جہاں جہاں موسیقی جاتی ہے تو آپ نے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ جو پی ایسیل کا ترانہ ہے اس کو آپ سو میں سے کتنے نمبر دیں گے اچھا تو چلیے اب ہم ہر سال آپ سے آپ کو سہد دے آپ سے پوچھا کریں گے کہ یہ جو پی ایسیل کا نغمہ ہے اس کو آپ نے کتنے نمبر یعنی آپ نے اس کو فرس کلاس دے دیا ہے ہاں دے دیا ہے اس سے اچھا ہو سکتا ہے اچھا آزم خان صاحب آپ پاکستان میں جو ترانے ہیں ان کی بنیاد رکھنے والے میں سے ایک ہی ہے میں مجھے پتہ پہلے کون تھے آپ سے پہلے اور بات میں کون تھے آپ کی بڑی پوزیشن رہی ہے بڑا مقام ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ یہ تھے جناب آزم خان اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے راجہ عصد علی خان اور پروگرام کے بڈیوسر سید عبدالماجد علی کو اجازت دیجئے سپورٹس میگزین کی ایکزیکٹیب بڈیوسر تھی محترمہ نزاکت شکیلہ لمسکتہ محبا مہتش محبا مہتش محبا محبا مہتش مہتش مہتش